دیکھیں کشمیر کو دھرتی کا سفرگ کہا جاتا ہے کیونکہ جب وہاں برف گرتی ہے تو گھاٹی کی سندرتہ جو ہے عدبت ہو جاتی ہے قدرت کی مہربانی پہاڑ پیڑ پودھوں سب پر برستی ہے اس منموحک نظارے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیلانی کشمیر کا روک کرتے ہیں اور سٹیشنوں میں پہنچے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جسے دھرتی پر جنت کا درجہ حاصل ہے اور یہ وہ نظارہ ہے جس کا انتظار سیلانی سالوں سال کرتے ہیں تب ہی تو برف باری کا مزہ لینے کے لیے بہاں پہنچے لوگ چھتری لے کر باہر نکل آئے شرینگر میں بارش کے ساتھ برف باری ہو رہی ہے جس نے کشمیر میں تاپمان میں اور بھی گراوٹ لائی ہے شرینگر میں دن کا ادھکتم تاپمان پانچ ڈگری تک جانے کی آشن کا جتائی جاری ہے جبکہ آنے والے دنوں میں رات کا تاپمان ایک بار پھر شون اس سے نیچے لڑکے گا اسی طرح باندی پورا کی غریز ویلی میں بھی قدرت نے سیلانیوں کا اس انداز میں سواگت کیا آسمان سے روئی کے پھاہوں کی طرح برسائی قدرت کے کیے شرینگار سے پینڈ پودھوں اور دھرتی کا روپ نکھار آیا پیر پنجار ریج ہے ہمارا پیر پنجار ریج شوپین کا آ رہا ہے یہاں پر سب سے زیادہ برباری ہوتی ہے اور مغربی ہواوں کی اگر ہم بات کرتے وہ یہی سے گزرتے ہیں اور وہ بڑا ایک برباری لے کے آتی ہے جس کی وجہ سے وادی کشمیر میں جو ایک الگ ہی رونک آ جاتی ہے ایک سفید چادر میں لپٹا ہوا کشمیر دیکھنے کو ملے گا باغوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہاں پر آگے آنے والے وقت میں ان کے لیے یہ ایک سہراب کرنے والا برباری ہے اس سے پانی میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ہی پیڑوں میں جو دوائی استعمال ہوتے وہ اسی پانی سے ہوتا ہے کپوارا کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے برف باری کی وجہ سے تاپمان مائنس میں پہنچ چکا ہے وہاں برف کی چادر میں قدرت کے اس حسین نظارے کو قریب سے محسوس کیا جا سکتا ہے موسم کے اس بدلے مجاز نے پنچ کی رونک بھی بڑھا دی ہے سڑک سے لے کر مکانوں تک سب جگہ سفیدی چھائی ہوئی ہے ضرورت کے سامان کی دکانیں کھلی ہیں تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو برف باری کی وجہ سے مغل روڈ سمیت زیادہ تر سڑکے بند ہیں برف ہٹانے کے لیے بڑی بڑی گاڑیوں کی مدد لی جا رہی ہے تاکہ سیلانیوں کو کسی طرح کی پریشانی کا استامنا نہ کرنا پڑے شری نگر سے اشرف وانی good news today تاکہ برف باری سے پہاڑی راجیوں میں موسم کا مساز ایک بار پھر بدل گیا ہے کشمیر کے گل مرک میں بھی برف باری کے بعد پرٹکوں کا میلہ لگ گیا ہے دور دور سے یہاں لوگ پہنچ رہے ہیں تاکہ برف باری کے بعد یہاں پر سکیئرز اور ایڈونچر لورز بھی بھاری سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں تصویروں میں آپ لوگوں کو سکین کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پرٹک یہاں پر ہو رہی برف باری کے بیچ سکین کا آنند بھی اٹھا رہے ہیں گل مرک کو کشمیر کا مشہور سکی ریزورٹ مانا جاتا ہے پورے سیزن میں برف باری نہیں ہونے سے یہ پورا علاقہ سنسان پڑا تھا لیکن پچھلے دنوں اور تازہ برف باری نے پورا نظارہ بدل دیا دیکھ رہے ہیں کہ دیش ودیس سے یہاں پہ سکیئرز آ رہے ہیں اور نہ صرف سکینگ بلکہ باکی جتنی بھی adventure اور snow related activities ہیں adventure activities ہیں وہ یہاں پہ ریزوم ہو رہی ہیں because of the snow fall سکین لبر، stay safe and come to کشمیہ بہت زیادہ excitement ہے بہت زیادہ we waste almost one month so finally we get the snow it's like a lot of excitement a bit finers آ رہے ہیں people are coming from different parts and you can see that people are enjoying so much like so so much snow we need a few more days to sort of compact it but it's really really good